حلال معاملے میں یو پی میں یوگی سرکار نے بڑا فیصلہ کیا ہے سی ایم یوگی نے حلال سرٹیفائیڈ اتپادوں پر بین لگا دیا ہے آدیش کے مطابق اب اتر پردیش میں کسی بھی طرح کے حلال سرٹیفائیڈ اتپاد کا نرمان بھندارن، وطرن یا بکری نہیں کی جا سکے گی اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو اس کے خلاف کڑی قانونی کارروائی کی جائے گی اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں حلال سرٹیفائیڈ پرڈکٹ پر پرتبند لگا دیا گیا ہے سی ایم نے تتکار پربھاو سے بین لگانے کا فیصلہ لیا ہے تو آپ کے گھر میں استعمال ہونے والے سابون، تیل، کپڑے، ٹوپیس، شہد اور چینی جیسی چیزوں سے جڑی ہوئی یہ خبر ہے جن بستووں کے ہم نے آپ کو بھی نام گنائے ہیں ان اتپادوں پر حلال سرٹیفیکیٹ کو لے کر اتر پردیش میں سیاسی گھماسان چڑھا ہوا ہے حلال سرٹیفیکیشن آروپوں کے گھیرے میں ہے اور انہی آروپوں کے بیچ اس وقت بڑی خبر یہ ہے کہ اتر پردیش میں اب حلال سرٹیفائیڈ کوئی بھی سامان نہیں بیچا جائے گا اس پر پوری طرح سے روک لگا دی گئی ہے آدیش کے مطابق اب اتر پردیش میں کسی بھی طرح کے حلال سرٹیفائیڈ اتپاد کا نرمان بھندارن، وطرن یا بکری نہیں کی جا سکے گی اور زیادہ جانکاری کے ساتھ ویویک ترپاٹھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سیدھے ان کی طرف چلتے ہیں ویویک یہ بڑا قدم اتر پردیش سرکار کا یوگی آدیتینات کا لیکن اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں ایسی چل رہی تھیں کی بین لگانے جیسا قدم سرکار کو اٹھانا پڑا نشی طور پر بہت بڑا قدم اور ایتیاسک قدم یوگی سرکار نے لیا ہے مکمنتری یوگی آدیتنات کا یہ فیصلہ اس فیصلے کو جرور دوسرے سٹیٹ کے لوگ فالو کریں گے کیونکہ سیدھا پورا معاملہ جو ہے وہ ٹیرر فنڈنگ سے جھلے ہونے کی آشک کا بھی جتائی گئی تھی جب ایف آئی آر ہوئی تب ہی کہا گیا تھا کہ یہ سنسائیں جو پرائیویٹ سنسائیں ہیں دیش کی چار الگ الگ سنسائیں ہلال سنسائیں دیتی تھی اور کیوں دیتی تھی جب کوئی ایسی سرکاری سنسائیں نہیں ہے تو پرائیویٹ سنسائیں کیسے دیں گی ان کو کیا ادھکار ہے کہاں سے آتا ہے پیسہ اور کہاں جا رہا ہے ان سنسائوں کا جو پیسہ ہے وہ کہاں جا رہا ہے اس لیے بات ٹھیکی چکی ایسی سنسائیں ہیں جو ٹیرر فنڈنگ کو بھی بڑھاوا دے رہی ہیں ٹیرر فنڈنگ ہو سکتی اس کے پیچھے کیونکہ ایک سرٹیفیکیٹ کے لیے جو پروڈیکٹ بنانے والی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ ان کمپنیوں کو ان سنسائوں کو ان ٹرسٹ کو اچھی خاصی رقم ادا کرتی ہیں جس سے وہ پروڈیکٹ مہنگا بھی ہوتا ہے یعنی ہم سامانے طور پر جو خریدتے ہیں اس کے قیمت اور تپڑ جاتی ہے جب وہ حلال سرٹیفیکیٹ لے کر اپنے پروڈیکٹ پر اس کا لوگو لگتے ہیں سرکار کا یہ قدم جو ہے حلال پروڈیکٹ پر بین لگانے کا یہ کس دشاں میں ہے منتری جی اور کیا اس کے پیچھے اددیش ہے میں تو بتائی دوں گا مہاں بھی عزتنات جی کو مخمنٹری جی کو کہ سمیہ رہتے ہمیشہ جانچ ہوتا رہا تھا جانچ میں جو دوسیت آئے گا تو اس پر کھاڑا ہوتی ہے پہلے سب سرنچھیں پیاتھ لوگ تھے اب دیکھیں پکڑے جا رہے ہیں سب سرگا ہماری سرکار سرگا بھی لا رہی ہے اور اس لئے کی سرکاریں انہیں ملت سرنچھر دے رہے ہیں اس طرح کیا کہ عویت کام جنتہ کے پیسے کا برکی ہوگا ہے کانون کے نگاہوں میں کانون کے آنکھ میں دھول جوکنے کا کام ہے اس طرح سے جترے بھی اس میں دوسریت آئے جائیں گے سب کے خلاب کھاڑا ہی ہوگی اور آج کا جو قدم ہے کہ جانچ کے بعد لہن لگانا نچھے تو اسے پردندیت رہا چاہیے جس کا کوئی کانون کی ظاہرے میں رہ کری ہے بھارت میں کیونکہ بھارت سمیدان کا دیش ہے یہاں جنتہ کی سرکار جنتہ کے دوار ہے اور جنتہ کے لئے کام اور جنتہ کے منصہ کے انروپ کام ہے اور اس سمائے اسی کی دین ہے کہ جو سیرو ٹولرینٹسی تر کام کر رہی ہے اور یہ جو جو تنے بھی بھستہ چاری ہیں جتنے بھی انطریقے کے لوگ سنلیت ہیں جو لوگ کر رہے ہیں ایسی لوگ ہیں یہ پچھلی سرکاروں کے دوارہ پروشت لوگ ہیں سنجی جی بہت بہت شکریہ بہت بہت دنیواد زینی اس سے بات کرنے کے لئے تو بڑھتے ہیں آگے حلال سرٹیفکیشن پر کارروائی کو لے کر لکنو کے حضرت گنج تھانے میں باقاعدہ حلال سرٹیفکیشن میں فرضی بارے پر پہلے ایف آئی آر بھی درج کر آئی گئی تھی اور اسی کے بعد یہ قیاس لگائے جانے لگے تھے کہ اتر پردیش میں حلال سرٹیفکیشن کہیں بند نہ کر دیا جائے اور اسے ختم نہ کر دیا جائے وہ اٹکلیں سچ ثابت ہوئی ہیں اور اب اس پر یعنی کی حلال سرٹیفکیشن پر پوری طرح سے روک لگا دی گئی ہے آپ میں سے بہت سے لوگ حلال کے بارے میں جانتے ہوں گے تو بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو اس کے بارے میں جانکاری کم رکھتے ہوں گے یا بالکل جانکاری جنہیں نہیں ہوگی تو حلال سرٹیفکیشن کیا ہے کیسے پروڈکٹ پر یہ ہوتا ہے اس کا سرٹیفکیشن کون دیتا ہے اور اس کی وشوہ سنیتہ کی گیارنٹی کیا ہے یہ بہت ہی ضروری ہے ان سارے سوالوں کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں اس سے پہلے آپ کو حلال سرٹیفکیشن کو لے کر کیا آروپ لگائے گئے ہیں ان کے بارے میں جاننا چاہیے آروپ پہلا تو یہ ہے کہ حلال سرٹیفکیشن کا غلط استعمال ہو رہا تھا کمپنیوں کو پیسے دے کر حلال سرٹیفکیشن دیے جا رہے تھے کہا جا رہا ہے کہ زیادہ منافع اور دھرم وشیشن کے گراہکوں کو لبھانے کے لیے جس اتفاد پر حلال سرٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے اسے بھی حلال سرٹیفائیڈ کا سرٹیفکیشن دیا جا رہا تھا آروپ یہ بھی ہے کہ حلال سرٹیفکیشن کے نام پر مارکٹ میں دھرم وشیشن کا بازار نیانترت کرنے کی سادش رچی جا رہی تھی آروپ میں اس بات کی بھی آشنگ کا جتائی گئی کہ حلال سرٹیفکیشن دینے والی سنس تھائیں پیسوں کو کہیں دیش ویرودھی لوگوں تک تو نہیں پہنچا رہی ہیں اور کہیں ٹیرر فنڈنگ میں اس کا استعمال تو نہیں ہو رہا ہے اب سوال یہ اٹھایا کہ آخر حلال سرٹیفکیشن پر سوال کس نے اٹھایا اچانک یہ مدہ کہاں سے آ گیا تو اس کو بھی آپ سمجھئے اس مدہ کو لکھنوں کے رہنے والے شیلیندر شرما نے اٹھایا ہے انہوں نے ہی لکھنوں کے حضرت گنج تھانے میں حلال سرٹیفکیٹ میں فرضی باڑے کے آروپوں پر ایف آئی آر درج کر آئی تھی ایف آئی آر کی وہ کوپی آپ کی ٹی وی سکرین پر ہم اس وقت رکھتے ہیں اس میں شیلیندر شرما نے حلال سرٹیفکیشن کو لے کر اسے جاری کرنے والی سنس تھاؤں اور اپنے اتپادوں پر حلال سرٹیفکیشن کا ٹھپا لگانے والی کمپنیوں پر کافی گمبھیر آروپ لگائے تھے جس میں سے کچھ آروپوں کو سنکشف طور پر ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں ایف آئی آر میں کیا کیا لکھا ہے ہم آپ کو اسکرین پر وہ بھی دکھا رہے ہیں اور شیلیندر شرما کو بھی سنواتے ہیں جنہوں نے اس پورے مدے کو اٹھایا ان کو سنیے اور سمجھئے کہ آخر انہیں حلال سرٹیفکیشن میں کیا خوٹ نظر آئی جس طرح سے آپ نے یہاں پہ آچکہ لگائی آچکہ لگانے کے بعد اپ آئی آر درج ہوئی اب آپ کی سرکشہ کتنی مہینے رکھتی ہے اب سرکشہ تو ابھی تو کوئی ایسی بھی صحیح نہیں ہے ہمیں پہ کوئی دھمکی آرے گا ہم نے اپ آئی آر درج کرائی ہے اور سامانلے جیون جینے والے لوگ ہیں ہم لوگ اور سامانلے جیون جتے ہیں اور ہم نے اپ آئی آر درج کرائی ہے کبھی کچھ آئے گا جانکاری یہی تھی کہ جو سنستائیں ہیں ان کو کوئی کانونی مانتہ سرکار سے نہیں ہے کہ کسی پرکار کے کسی پروڈکٹ کو سرٹیفائی کریں اور جب کانونی مانتہ نہیں تو کہیں نہ کہیں ہر حال میں یہ عوید ہے جو چیزیں عوید ہیں تو کیسے دیش میں ان کی مانتہ ہوگی تو اسی کو لے کر کے میں نے سنگیان میں کئی سارے مترے بتاتے ہیں کہ یہ سرٹیفیکیشن ہے کیا تو میں کہتا ہوں گا سرکار کی مانتہ لیکن جب میں نے اس کو دیپلی دیکھا تو اس میں کوئی سی پرکار کی کوئی مانتہ سرکار کی نہیں ہے یہ اپنی سنستائیں چلاتے ہیں اور بہت سارے انجیوں ہوں گے جو اپنا کام کرتے ہیں الگ الگ چھتروں میں تنکہ اپنا کام ہوگا لیکن یہ سرٹیفیکیشن جاری کرنے کے لیے تو شیلندر شرما نے اپنی ایف آئی آر میں بہت سارے لوگوں اور سنستائوں کو آروپی بنایا اس میں وہ سنستائیں بھی ہیں جو دیش میں حلال سرٹیفیکیٹ جاری کرتی ہیں اب آپ کی ٹی وی سکرین پر وہ کاپی ہے دھیان سے اسے دیکھئے گا اس میں سبھی آروپیوں کی ڈیٹیلز بھی درج ہیں کس کس کے خلاف آروپ ہیں اس کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آخر یہ حلال سرٹیفیکیٹ دیتا کون ہے تو دیش میں ابھی تک ایسی صرف چار سنستائیں ہی ہیں جو حلال سرٹیفیکیٹ جاری کرتی ہیں اس میں پہلی ہے حلال انڈیا پرائیوٹ لیمٹیڈ پہلی دوسری سنستائیں ہے حلال سرٹیفیکیشن سروسس انڈیا پرائیوٹ لیمٹیڈ تیسری ہے جمعیت علماء مہراشترہ اور چوتھی ہے جمعیت علماء ہند حلال ٹرسٹ یہی چاروں مسلم دھرم آدھارت سنستائیں ہی دیش میں حلال سرٹیفیکیٹ دینے کا ابھی تک کام کرتی ہیں لیکن آروپیوں میں ان چار سنستاؤں کے علاوہ بھی کئی لوگوں کو آروپی بنایا گیا ہے وہ بھی لسٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو اس ایف آی آر میں چار سنستاؤں کے علاوہ کئی اجیات کمپنیوں پر بھی کیس نرج کر آیا گیا ہے جن پر آروپ ہے ان میں حلال انڈیا پرائیوٹ لیمٹیڈ چینڈائی، جمعیت علماء ہند حلال ٹرسٹ دلی، حلال کاؤنسل آف انڈیا ممبئی، جمعیت علماء مہراشترہ ممبئی، حلال سرٹیفیکیٹ پر سامان بیچنے والی کمپنیاں، راشتر ویرودھی شرنیانتر کرنے والے لوگ، آتنگی سنگٹھنوں کی فنڈنگ والے اجیات لوگ، راشتر ویرودھی سنگٹھنوں کی فنڈنگ والے اجیات لوگ، دنگے کی سادش رچنے والے اجیات لوگ، یہ سبھی ایف آی آر کی کوپی میں درج کیا گیا ہے اور ان سبھی پر دھارہ ایک سو بیس بی یعنی کی آپرادھک شڑیانتر اور ایک سو تریپن اے یعنی کی دو گھٹوں اور سمودائیوں میں شترطہ کو بڑھاوا دینے سمیت کل نو دھاراؤں میں کیس درج کیا گیا ہے سبھی دھارائیں اس وقت آپ کی ٹی وی سکرین پر ہیں جن جن دھاراؤں میں یہ مقدمہ ہوا ہے اس میں جال سازی کی بھی دھارہ کا ذکر کیا گیا ہے اسی کے بعد لکھنوں کی پولیس اس ماملے کی جانچ کر رہی تھی لیکن یوگی آدھتنات کی سرکار نے ماملے میں تورت ایکشن لیا اور اسی کے بعد اتھر پردیش میں حلال سرٹیفیکیشن کو پوری طرح سے پرتیبندہت کر دیا گیا بین لگا دیا گیا کیونکہ جس طرح کے عاروپ لگائے گئے ان کے بعد حلال سرٹیفیکیشن سوالوں کے گھیرے میں تو ہے ہی اب یوپی میں حلال سرٹیفیکیشن میں فرضی باری کی خبر جیسے ہی سرکیوں میں آئی تھی اس پر سیاسی وار پلک وار بھی شروع ہو گیا تھا اس کو لے کر سیاسی گلیاروں میں آروپ پرتیاروپ کے تیر چھوڑے گئے سمات بادی پارٹی اسے بی جے پی کا ہندو مسلم والا کھیل بتا رہی ہے تو دوسرے طرف اتھر پردیش سرکار کے منتری سنجے نشاد نے اسے پورو وارتی سرکاروں کا شڑینتر کہہ دیا کل میرا کر اس پر تگڑی سیاسی جنگ دکھائی دی اتھر پردیش سرکار یا اتھر پردیش سرکار سے سمرتیت نہیں تھی یعنی اوائد روپ سے اس میں کچھ سنگٹھن اور لوگ انوالک تھے جو اس سرٹیفیکٹ کے دوارہ دھنوصولی کرتے تھے اور جن کا اپیوگ وہ اسلامی پرچار پرسار یا اپنے انگتویدیوں کو چلانے کے لیے کرتے تھے ارتات دھارمک روپ سے بھی بھاؤنائے آہت ہو رہی تھی اس کو اتھر پردیش سرکار نے گم بھیڑتا سے لیا ہے دیکھیں مذہب اسلام محض عبادات یا عقیدے کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ان کی زندگی کے ہر معاملات میں رہنمائی فرمائی ہے کیا چیز ہمیں کھانی ہے کیا چیز استعمال کرنی ہے کیا چیز پہننی ہے یہ تمام چیزیں اسلام کے دائرے کی مطابق ہونی چاہیے بھارتی جنتہ پرٹی کی سرکار کی ناک کے نیچے اگر اس طریقے کے دھندے چل رہے ہیں ملاوٹی سامان کے دھندے چل رہے ہیں فرجی سلٹرکٹ کے دھندے چل رہے ہیں تو یہ اکتر پردیش کی سرکار پر بڑا سوالیاں نشان ہے سرکار کیون ہندو مسلمان کے مددے سے اس رشے کو دیکھنا چاہتی ہے اور اس رشے پہ ٹپڑی بھی کرے گی لیکن جو مک مددہ ہے ملاوٹ کا فرجی سلٹرکٹ کا اس پہ بھارتی جنتہ پرٹی کی سرکار کوئی کاروائی نہیں کرے گی یہ تو پرتکریان ہیں آتی رہیں گے لیکن اب سوال یہ ہے کہ حلال سلٹرکٹ پر تو بین لگ گیا تو کیا راجنیتک گلیاروں میں اس پر جاری گھماسان تھم گیا ہے ایسا لگتا تو نہیں ہے اس کے لیے ابھی تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا لیکن آپ کے مند میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ آخر ایک سرٹیفیکیشن کے لیے اتنی لڑائی کیوں اور آخر سرٹیفیکیشن کیوں ضروری ہے یا اس کے بینہ کیا کام نہیں چل سکتا ہے اصل میں جس جگہ پر حلال سرٹیفائیڈ شبد کا استعمال ہو جاتا ہے تو مسلم گراہکوں کا بھروسہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے کہ یہ سامان اچھا ہی ہوگا اس میں کوئی غلط ملاوٹ نہیں کی گئی ہوگی خاص بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں حلال پرڈکٹ کا استعمال کرنے والے قریب دو عرب مسلم اپیوک کرتا ہیں اسی لیے بیاپارک نظریے سے سرٹیفیکیشن کی ضرورت بڑھ جاتی ہے تیسری بات یہ بھی ہے کہ اسلامی دیشوں میں اگر آپ کوئی پرڈکٹ نریاد کر رہے ہیں تو اس میں تھوڑی آسانی بھی ہو جاتی ہے کیونکہ اسلامی دیشوں میں حلال پرڈکٹ کی بہت مانیتہ ہے ان سب سے اتر گلوبل فوڈ مارکٹ میں حلال پرڈکٹ کا حصہ قریب قریب 19 فیصد کا ہے اس لیے حلال سرٹیفیکیشن کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ بنی ہوئی ہے